نمزکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا my channel my knowledge میں اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے ووٹر کارڈ میں کسی طرح کی کوئی changes چاہتے ہیں like اگر آپ اپنا name change کرنا چاہتے ہیں اپنا address change کرنا چاہتے ہیں یا اپنا gender change کرنا چاہتے ہیں بس چینج کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی چینج چاہتے ہیں تو وہ آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ووٹر کارڈ کو آن لائن گھر بیٹھے کیسے آپ لائک کر سکتے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں میں نے وہ لنک آپ کے لیے ڈالی ہوئی ہے وہاں سے آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں میں صرف آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے آپ اپنے ووٹر کارڈ میں کسی بھی طرح کی کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اپنا گوگل کا سرچ انجن اوپن کرنا پڑے گا جیسا کی میں کر رہا ہوں گوگل کا سرچ انجن اوپن کرتے ہی اپنے گوگل کی سرچ انجن میں آپ نے اینٹر کرنا ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں گوگل سرچ انجن میں تاکہ آپ کو easy پڑے کچھ بھی کوئی بھی سائٹ یاد کرنے کی ضرورت آپ کو نا پڑے یہ دیکھیں ووٹر آئی ڈی کارڈ آن لائن جیسے ہی میں یہاں پہ اس کو ٹائپ کر کے انٹر کرتا ہوں سرچ کے لیے تو آپ کے پاس کچھ سرچ ریزلٹس یہاں پہ آپ کو اوپن ہو جائیں گے تو سب سے فرسٹ جو آپ کے پاس جو ریزلٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ nvsp service portal کا ہے آپ نے اسی سائٹ کے اوپر جانا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو national water service portal آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ voter card میں کسی طرح کی کوئی changes کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس سائٹ میں جانا پڑے گا تو ساتھ میں اگر آپ تھوڑا سا نیچے scroll کریں گے تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے آپ کو یہاں options ملتے ہیں first second third and fourth آپ نے یہاں پہ fourth option کو select کرنا ہے fourth option کے نیچے آپ دیکھیں گے تو click hair کا option ملے گا آپ نے click hair پہ یہاں پہ click کر دینا ہے جیسے آپ click hair پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک form open ہو جائے گا جو ہے form number 8 اگر آپ دیکھیں گے تو by default ہندی میں آپ کے پاس ایک form open ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے آپ english میں بھی change کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ top پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بھاشا کا chain کرے یہاں پہ side میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو تین language یہاں پہ آ جائیں گے ہندی انگلیس اور ملکلم دیکھیں جیسے کی میں انگلیس یہاں پہ select کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ انگلیس select select کرتا ہوں تو آپ کے پاس دیکھیں گے یہ سارا کا سارا form ہے وہ انگلیس میں آپ کے پاس open ہو جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کو میں ہندی میں بنا رہا ہوں تو میں یہاں پہ ہندی select کروں گا تاکہ ہی جو بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ easily اس form کو بھر سکے میں ہندی میں جیسے select کے آپ دیکھیں گے تو یہ سارا کا سارا form میرا ہندی میں open ہو چکا ہے ساتھ ہی نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک نوٹ دیا گیا ہے جس میں آپ کو صرف simply یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو یہ سٹار ہے جو ریڈ کلر کا سٹار ہے جس پہ وہ آپ کو بھڑنا منٹیٹری ہے آوشک ہے اس کے بینہ آپ کا form submit نہیں ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف main main column ہی آپ کو بھڑنا سکھاؤں گا تو دوستو اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ راج ہے راج پہ star ریڈ کلر کا لگا ہوا ہے تو مجھے یہ فیل کرنا ضروری ہے تو میں یہاں پہ select میں جاؤں گا تو میں میں اپنا راج select کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد یہاں پہ جیلہ select کروں گا میں اپنا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اپنے یہاں پہ ویڈھان صفہ select کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کو select کرنے کے بعد ہم نے scroll down کرنا ہے تو جیسے گی میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈ کلر کا جو اسٹار ہے اس کو فیل کرنا ضروری ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ نام پہ آپ کو ریڈ کلر کا start لگا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے name یہاں پہ enter کرنا ہے آپ کا جو ہی ووٹر کاٹ ہے اس پہ جو نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے تو میں یہاں پہ enter کر دیتا ہوں یہ دیکھیں نام enter کرنے کے بعد آپ نے tab button کو press کرنا ہے جیسے tab button کو press کرتے ہیں تو ساتھ میں دیکھیں گے آپ کو جو نام ہے ہندی میں translate ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اپنام یہاں پہ enter کرنا ہے اور tab enter کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے اپنا 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 یہاں پہ type کر کے یہاں پہ tab enter کیا ہے تو ساتھ میں یہ دیکھیں گے تو آپ یہاں پہ ہندی میں بھی ہاں پہ type ہو چکا ہے اگر کسی طریقے چینج چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہندی پہ آپ یہاں پہ select کرتے ہیں اور ہلکا سا آپ نے back press کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو دوبارہ سے آپ یہاں پہ select کریے اور یہاں tab کریے دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے option آ رہا ہے پہلے یہ تھا یہ spelling میری گلتی میں یہ select کر سکتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ correction ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو پھر میں نے اس کے بعد کرنا کیا ہے نیچے scroll کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ مکہ دھیاں سے دیکھئے یہاں پہ آپ کو red сторل بھرنا ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھیں گے نرواز نماؤلی کا پھاگ سنکھا آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا حggi نماؤلی کا قرم سنکھا اپنے habt انٹر کرنا ہے اور ڈالنا حرج نرواز چک فوٹو پہچان پتر سنکھا ہے ہاں پہ اپنے انٹر کرنا ہے دیکھیں فوٹوپہچان پتر سنکھیا تو یہاں پہ انٹراب کر لیں گے کیونکہ آپ کو جو ووٹر کارڈ کا نمبر ہے وہ یہاں پہ آئے گا بٹ آپ کو شاید یہ چیز نہیں پتا ہوگی بھاگ سنکھیا اور کرم سنکھیا تو یہ آپ نے کہاں سے آپ کو ملے گئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو 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 اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ایس پی کا پورٹل اوپن کرنا ہے جس سے جو ہم نے پہلے اوپن کیا تھا سکرول ڈاؤن کریں گے آپ تو یہاں پہ جو سکس اوپسن میں نے آپ کو بتایا تھا فورٹ اوپسن آپ نے سیلیٹ کیا تھا ان سکس اوپسن کو چھوڑ کے آپ لیفٹ ہند سائیڈ میں دیکھیں گے تو سرچ یور نے ان ایلیکٹرال رول یہاں پہ اوپشن آئے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جو آپ نے اپنے ووٹر کارڈ کے نمبر سے جو آپ کا کا ووٹر کارڈ کا نمبر ہے آئی ڈی پروف ووٹر کارڈ کا آئی ڈی نمبر ہے اسے آپ نے اپنی ڈیٹیل یہاں پہ سرچ کرنی ہے تو یہاں پہ ڈیریکٹل دیکھیں گے تو ویفرین دوارہ کھوڑ سرچ بائی ڈیٹیلز میں آپ اوپن ہوئے گے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہچان پت کرم آنک دوارہ کھوڑے آپ نے آپ نے یہی سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے آپ نے بہچاند پتر کا جو ڈی نمبر ہے وہاں ہونہیں پر اہمے انٹر کر دینا ہے تو میں پھٹا پھٹس پہ お��خوانے کر دیتا ہوں یہاں دیکھیں میں نے کر دیا ہے نیچے آپ دیکھیں گے تو سٹیٹ سلیٹ کرنا ہے اسب سے آپ لوگ کرتے ہیں سٹس کرنا ہے ساتھ میں آپ کو یہاں نیچے کیپچھٹی آگئے گا اسips alcohol کافیٹل Cherry کورتی جانس کےپر ان کر دینا ہے تو میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو نیچے یہاں پہ search option آتا ہے search پہ اپنے click کر دینا ہے search پہ click کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک result found ہو جائے گا جس میں آپ کا voter id number ہوگا آپ کا name ہوگا age ہوئے گی father name ہوگا state district آپ کو سارا کچھ یہاں پہ آپ کو detail میں نیچے مل جائے گا اگر اس سے زیادہ detail جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ view details بھی کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہی پڑے گا آپ کو کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو یہاں پہ کہ اگر آپ form میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بھاگ سنکھیا اور کرم سنکھیا ہے وہ آپ کو یہاں view detail میں جا کے ہی بتا لگے گی تو میں view detail پہ جیسے click کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ voter information open ہو جائے گا اگر آپ voter information میں تھوڑا سا scroll down کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے پہچان پر جو number ہے وہ تو آپ کے پاس already ہے تو ہمیں کیا دیکھنا ہے بھاگ سنکھیا یہ دیکھیں یہاں پہ بھاگ سنکھیا لکھا ہوا ہے 536 تو جو 536 ہے میں اپنا form open کروں گا اور یہاں پہ بھاگ سنکھیا میں اس کو enter کر دوں گا 536 یہ دیکھیں میں نے بھاگ سنکھیا یہاں پہ enter کر دیا ساتھ میں یہاں پہ کیا ہے کرم سنکھیا تو میں یہاں پہ کرم سنکھیا یہاں پہ دیکھوں گا یہ دیکھیں مد آتا کرمانگ سنکھیا یہاں پہ 1 ہے تو میں اس کو یہاں پہ enter کر دوں گا 1 ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ نیرواچک فوٹو پہچان پتہ سنکھیا دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریجسٹ آ رہا ہوں اس کو فیل کا نام mandatory ہے بٹ میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ اپنا voter card کا جو number ہے وہ بھی آپ یہاں پہ enter کر دیجئے میں اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو پھر آپ نے جیسے نیچے scroll کریں گے یہ تو ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نہیں سمجھ آیا تو اس ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے پھر میں اس کو نیچے scroll کروں گا تو یہ دیکھیں اب مین کام سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کئی سارے options مل جائیں گے آپ کو نام میرا فوٹو آئیو سمبندھی کا نام سمبندھ کا پرکام پتہ جن تاریک لنک پروس تیری یا انہیں تو یہ دیکھیں دوستو آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس طریق کیا چیز چینج کرنا چاہتے ہیں سپوس کریئے کہ آپ آپ کا جو ووٹر کارڈ ہے اس میں آپ کا جو نیم ہے وہ مسمیچ ہے سوری معافی چاہوں گا آپ کا جو نیم ہے وہ گلت انٹر ہوگا تو آپ نے اپنے نیم کو ٹھیک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے نیم سیلیکٹ کرنا ہے دیکھیں بہت guys جیسے میں نے ہاں پ اور اس ایسی ہے تو یہاں پہ ڈھائی آئیو ہے وہ ہی ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اگر میں کیسے میں کلک کروں پر نمواتوں میں ملتے ہیں تو جو کولم ہے اور ساتھ میں آئیو الگ کولم ہے وہ ہائیلائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں اور ساتھ میں میں کرنا چاہتا ہوں فوٹو اپڈیٹ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک فوٹو کا میرا فوٹو کا آپشن بھی ہائیلائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تو ساتھ اگر آپ کچھ اور bھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ چینج نہیں کر پائیں گے کیونکہ ون ٹائم میں آپ تین ہی کوریکشن اس میں کر پائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو فور ایجامپل میں یہاں پر نیم لے لیتا ہوں میں آئی اور میرا فوٹو چھوڑ دیتا ہوں آپ نیم کوریکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیم ہائی لائٹ ہوگا اور آپ نے اپنا نیم یہاں پر انٹر کر دینا ہے میرا نیم یہ ہے ٹھیک ہے دوستو ساتھ میں اپنے نیم یہ دیکھیں دوستو پہلے جو میرا نیم تھا سنگ لگا ہوا تھا میں نے یہاں پہ شرما لگا دیا ہے تو یہ صرف اگزامپل کے لیے میں نے لیا ہے ویسے میرے ووٹر کارڈ میں سب کچھ ٹھیک ہے میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے ایک 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 اگزامپل لیا ہے ٹھیک ہے دوستو اسی طرح سے آپ تین طرح کی کوئی مشٹیک ہے تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو فور ایجامپل میں نے نام لیا ہے اس کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نیم جو چینج کرنا ہے اس کا ایک پروف لگانا اپنے جو ڈاکومنٹس پہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے جو فائل کا جو فورمیٹ ہوگا وہ آپ کا جی پی جی پی این جی بی ایم پی جی پی ایجی میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹس میں کیا لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ لیسٹ آپ سپورٹڈ ڈاکومنٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ لیسٹ اوپن ہو چکی ہے جس میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ ایج پرووڈ ڈاکومنٹس کیا کیا لگیں گے آپ کے روزیٹنس پرووڈ آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کیا لگا سکتے ہیں ٹھیک تو پوری ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی فیلال میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ نیم جس میں بھی آپ کا نیم صحیح ہے وہ آپ نے کیا لگے تو شوز فائل کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ یہاں پہ سلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اپ لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے فیلال میں اس کو کینسل کرتا ہوں کیوں کہ مجھے تو کوئی چینجز نہیں چاہیے میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں آپ نے اپ لوڈ کرنا ٹھیک دوستو ساتھ میں آپ یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس ضرور ڈال لیجئے تاکہ آپ کو جو نوٹیفکیشن اگر آپ اس کو نہیں فیل کریں گے تو بھی آپ کا فون سمیٹ ہو جائے گا میں آپ کو سلا دوں گا کہ آپ یہاں پہ کر دیجئے آپ اپنا ایمیل ایڈریس ساکھیں گے یہ دیکھیں آپ نے اپنا جو بھی آپ کا ایمیل ایڈریس ہے وہ اپنے ہاں پہ انٹر کر دینا ہے ساتھ میں اپنے اپنا موائل نمبر یہاں پہ انٹر کر دینا ہے جو بھی آپ کا موائل نمبر ساتھ میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے ستھان تو یہاں پہ اپنا ہے جہاں کا بھی ہے وہ اپنے ہاں پہ انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو ڈیٹ آلڈری یہاں پہ سلیکٹڈ ہے پھر یہاں پہ آپ کو کچھ ملے گا وہ اپنے ساتھ والے بوکس میں اس کو فیل کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اب نیچے آپ کو دو اپشن مل جائے گا ریسیٹ کا اور بھیجے گا ٹھیک ہے دوستو تو ریسیٹ اگر آپ کرتے ہیں کسی طرح آپ فرم کو دوبارہ سے فیل کرنا چاہتے ہیں نئی سیری سے فیل کرنا چاہتے ہیں تو ریسیٹ کر دیجئے سارا فرم آپ کا جو ہے بلینک ہو جائے گا اور آپ دوبارہ سے اپنی فرم کو بھر سکیں گے اگر آپ نے ساری ڈیٹیل ٹھیک بھری ہے اگر آپ دیکھنے ساری ڈیٹیل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیریکٹ آپ نے بھیجے پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو میں اپنے جو فرم کا سٹیٹس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سٹیٹس آپ کہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے ہی اگر آپ دیکھیں گے دوبارہ سے میں اس کے ہوم پیج پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں میں ہوم پیج پہ چلا جاتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں جیسے ہوم پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اسے سکرول ڈاؤن کریں گے یہ میں ہوم پیج پہ آ چکا ہوں nvsp کے اور نیچے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اس سکس اوپسن میں سے آپ نے فورتھ اوپسن سیلیٹ کیا تھا فیوٹھ اور سکس یہ چھ اوپسن ہے چھ اوپسن میں سے آپ بھی جو گئے تھے جب آپ ٹریک کرنا چاہیں گے تو آپ نے سکس اوپسن سیلیٹ کرنا ہے ٹریک اپلیکیشن سٹیٹس اس کے نیچے آپ کو کلک اپسن ملے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک آن لائن اپلیکیشن سٹیٹس کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ ریفرنس آئیڈ جو آپ کو ملی ہوئے گی اس ٹائم وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینی ہے ٹھیک ہے ریفرنس آئیڈ یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد ٹریک سٹیٹس پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے فرم کا سٹیٹس یہاں پہ نیچے شو کر جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوئے گی اور اچھے لگی ہوئے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے فرنٹ کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے دھرنے باد بائی بائی